بنارس کی یہ خوبصورت دھرتی عظیم دھرتی اور بنارس کے خوبصورت لوگو آپ کی حاضری کو سلام کرتا ہوں اور نو بھارت نرمان سمیتی کے اس خوبصورت آیوجن کے لیے ان کو دل سے مبارک بات دیتا ہوں میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ جس ارجہ کے ساتھ یہ آیوجن ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ جس ارجہ سے آیوجت ہو رہا ہے اس سے زیادہ ارجہ سے آپ لوگ اسے سن رہے ہیں اور گرہن کر رہے ہیں زندہ باد زندہ باد بنارس یہ جو دھرتی ہے پریم کی دھرتی ہے پرمپرا اور سبھتا کی دھرتی ہے بنارس اپنی طرح سے جینے والا شہر ہے پوری دنیا میں ایک اپنی الگ پہچان رکھنے والا شہر ہے اور آج کا جو ہمارا منچ ہے شردھے پدنشری اشک چکردھر صاحب کی ادھیکشتہ میں یہ کارکم ہونے جارہا ہے تو اس کی گرمہ ویسے ہی بہت بڑھ جاتی ہے منچ پر کعبی کے بہت مہتپونہ ہستاکشر ہیں ان کو آپ اپنے موقع پر باری باری سے سنیں گے اور جس طرح سے آپ کل سے سنتے آئے ہیں میں بہت آشانوی تھوں کہ یہ پروگرام بہت خوبصورت ہونے والا ہے لپے آتی ہے بات دل سے حفیظ لپے آتی ہے بات دل سے حفیظ بات دل میں کہاں سے آتی ہے تو جو بات دل میں کہاں سے آتی ہے وہ پتہ بتانے والے وہ ٹھکانہ بتانے والے ہیں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سنیں گے آپ کو مزہ آئے گا بنارس میں ہم حمن ہے عشق مستانہ حمن کو ہوشیاری کیا تو جب کبیر بابا نے یہ گایا تھا تو سمجھ لیجئے وہ پریم کی پرمپرا وہیں سے چل پڑی تھی بنارس اپنے آپ سے بھی پریم کرنے والا شہر ہے میں ایسا اکلوتا شہر دیکھتا ہوں دنیا میں جو لوگوں سے تو پیار کرتا ہے لیکن اپنے آپ سے بھی پیار کرتا ہے اور اپنے آپ سے پیار کرنا بہت بڑی نیمت ہے عشور اکرپا ہے آپ لوگوں کو اوپر خوش رہیے بھائی سلامت رہیے جس ارجہ کے ساتھ آپ سن رہے ہیں یہی نہیں کی زمانے کا ڈھب دکھائی دے یہی نہیں کی زمانے کا ڈھب دکھائی دے غزل تو وہ ہے کی اندر کا سب دکھائی دے تو اندر کی ساری باتیں زمانے کو آپ دیکھ رہے ہیں تو تھوڑی زمانے کی تھوڑی اپنی اور اپنی میں سے آپ کی تھوڑی ملا کر سنانے کے لیے ہم لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں آپ ماحول دیں گے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت شاندار کبھی سنبیلن مشاعرہ ہونے جا رہا ہے جو یادگار رہے گا میں آپ سب کی انمتی سے میں آپ سب کی انمتی سے چاہتا ہوں کہ میں اس یگی کی پہلی آہوتی بنوں اور چاہتا ہوں کہ اس پورے من سے آپ سن لیں مجھے اس کے بعد میں اپنے ایک ایک ساتھی کو بلاتا جاؤں گا اور یہ کر کے وہ اپنی اچائیوں کو چھوے گا آپ سب کی آگیا ہے سنیں پہلا شیر بنارس کی نظر اس بنارس کی نظر جس نے اپنی پرمپرا کو سمحال کے رکھا ہے اپنی پہچان کو سمحال کے رکھا ہے سنیں گا آپ سب کی نظر کہ ہمشک والے ہیں دیکھو ہمیں نظیر ہیں ہم ہمشک والے ہیں دیکھو ہمیں نظیر ہیں ہم غریب ہوتے ہوئے دور میں امیر ہیں ہم ہمشک والے ہیں دیکھو ہمیں امیر ہیں ہم نظیر ہیں ہم غریب ہوتے ہوئے دور میں امیر ہیں ہم اور ایک شیر زمانے کے نام غریب ہوتے ہوئے دور میں امیر ہیں ہم سنیں گا کہ ہمیں پتا ہے کہ مسروف ہو بہت پھر بھی سنیں گا ہمیں پتا ہے کہ مسروف ہو بہت پھر بھی ہو گیا ہو گیا میں پھر سمیں شروع کرتا ہوں ہمشک والے ہیں دیکھو ہمیں نظیر ہیں ہم بنارس اپنا نظیر آپ ہے کیا بات ہے ہمشک والے ہیں دیکھو ہمیں نظیر ہیں ہم غریب ہوتے ہوئے دور میں امیر ہیں ہم ہمیں پتا ہے کہ مسروف ہو بہت پھر بھی ہمیں پتا ہے کہ مسروف ہو بہت پھر بھی ہماری دستکیں سنتے رہو زمیر ہیں ہم بہت شکریہ ہمیں پتا ہے کہ مسروف ہو بہت پھر بھی ہماری دستکیں سنتے رہو زمیر ہیں ہم اس اندھی دور میں آگے نکلنے کی خاطر اس اندھی دور میں آگے نکلنے کی خاطر جسے مٹایا تھا تم نے وہی لکیر ہیں ہم جسے بہت شکریہ جسے مٹایا تھا تم نے وہی لکیر ہیں ہم تم اپنے آپ پر احسان کیوں نہیں کرتے تم اپنے آپ پر احسان کیوں نہیں کرتے کیا ہے عشق تو اعلان کیوں نہیں کرتے بہت شکریہ بہت شکریہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو محلہ ہے یہ جو کولونی ہے یہ زندہ ہے اور یہی مشاعرے کی کبھی سمیلنگ کی دھڑکن ہے یہ زندہ رکھے ہوئے تھوڑی زمداریاں آپ لوگوں کے بنتی ہیں تھوڑی زمداریاں آپ لوگوں بنتی ہیں کہ آپ سننے آئے کبھی سمیلنگ تو تھوڑی سی منداری سے جوڑ جائیں کہ میں حضر کرتا ہوں سنیے گا کہ تم اپنے آپ پر احسان کیوں نہیں کرتے تم اپنے آپ پر احسان کیوں نہیں کرتے کیا ہے عشق تو اعلان کیوں نہیں کرتے کیا ہے عشق تو اعلان کیوں نہیں کرتے تو کیا ہے عشق تو اعلان کیوں نہیں کرتے بس ایک چراغ کے بجھنے سے بجھ گئے خود بھی بس ایک چراغ کے بجھنے سے بجھ گئے خود بھی تم آندھیوں کو پریشان کیوں نہیں کرتے تم اپنے آپ پر احسان کیوں نہیں کرتے کیا ہے عشق تو اعلان کیوں نہیں کرتے بس ایک چراغ کے بجھنے سے بجھ گئے خود بھی تم آندھیوں کو پریشان کیوں نہیں کرتے تم آندھیوں کو پریشان کیوں نہیں کرتے نفرتوں سے لڑو پیار کرتے رہو بہت آرڈنری لائن ہے لیکن اگر دوسری لائن لگ گئی ہو اور قویتہ بن گئی ہو تو بتانا نفرتوں سے لڑو پیار کرتے رہو اپنے ہونے کا اظہار کرتے رہو نفرتوں سے لڑو پیار کرتے رہو اپنے ہونے کا اظہار کرتے رہو اپنے ہونے کا اظہار کرتے رہو اتنے اچھے بنو گے تو مر جاؤ گے اتنے اچھے بنو گے تو مر جاؤ گے تھوڑے دشمن بھی تیار کرتے رہو بہت آرڈنری لائن ہے 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 اپنے ہونے کا اظہار کرتے رہو اپنے ہونے کا اظہار کرتے رہو اتنے اچھے بنو گے تو مر جاؤ گے اتنے اچھے بنو گے تو مر جاؤ گے تھوڑے دشمن بھی تیار کرتے رہو تھوڑے دشمن بھی تیار کرتے رہو زندگی سے محبت کرو ٹوٹ کر زندگی سے محبت کرو ٹوٹ کر موت کا کام دشوار کرتے رہو موت کا کام دشوار کرتے رہو سفر کا تھا سفر کا ہو گیا ہوں سفر کا تھا سفر کا ہو گیا ہوں میں چلتے چلتے رستہ ہو گیا ہوں کہانی پر کروں گا بات لیکن جیو یار بنارس دل لوٹ لیا یار مجھے پتا ہے میں بنارس میں ہوں اور اس سے بھی زیادہ یہ بات پتا ہے کہ میں بیچیو میں ہوں اور اس سے بھی زیادہ پتا ہے اور بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور بی ایچ یو میں بھی میں اس علاقے میں ہوں جو اس کو آئی ایٹی کہتے ہیں اور آئی ایٹی بیسٹ برینڈز کے پیچھ میں ہوں بنارس بی ایچ یو بیسٹ برینڈز میں حاضر کرتا ہوں میں حاضر کرتا ہوں میں حاضر کرتا ہوں سفر کا تھا سفر کا ہو گیا ہوں سفر کا تھا سفر کا ہو گیا ہوں سفر کا تھا آپ لوگ اگر ایسے ہی بنائیں گے تو کیسے ہوگا بھائی پلیس تھوڑا سا رکھئے چلیے چلیے میں حاضر کرتا ہوں سنیے گا سنیے 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 سفر کا تھا سفر کا ہو گیا ہوں سنو یار دوست لوگ سنو سفر کا تھا سفر کا ہو گیا ہوں میں چلتے چلتے رستا ہو گیا ہوں میں چلتے چلتے رستا ہو گیا ہوں کہانی پر کروں گا بات لیکن کہانی پر کروں گا بات لیکن ابھی تو اس کا حصہ ہو گیا ہوں ابھی تو اس کا حصہ ہو گیا ہوں وہ ٹٹلی کی زبا میں بولتی ہے سنا یار سن کے بتانا وہ ٹٹلی کی زبا میں بولتی ہے میں پھولوں کا اشارہ ہو گیا ہوں میں پھولوں کا بہت شکریہ یہ ہے بنا رہا ہے وہ ٹٹلی کی زبا میں بولتی ہے میں پھولوں کا اشارہ ہو گیا ہوں بگاڑا تھا مجھے دنیا نے دانش بگاڑا تھا مجھے دنیا نے دانش بگاڑا تھا مجھے دنیا نے دانش مگر میں کتنا اچھا ہو گیا ہوں مگر میں مگر میں کتنا اچھا ہو گیا ہوں ڈر سے پیچھا چھوڑا لیا میں نے سنو یار نوجوان دوستو یہ آپ کے من کی بات ہے یہ آپ عشق کرتے ہو یا آپ کا کوئی بہت اپنا ہے تو کئی بار اس منو بیجان سے گزرتے ہو گیا آپ میں اس منو بیجان کو پینٹ کر رہا ہوں سننا ڈر سے پیچھا چھوڑا لیا میں نے ڈر سے پیچھا چھوڑا لیا میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا میں نے اس کا چہرہ بنانے سے پہلے اس کا کا مطلب جانتے ہو آپ سب لوگ ہیں اس کا چہرہ بنانے سے پہلے اس کا چہرہ بنانے سے پہلے پھول سے مشورہ کیا میں نے پھول سے مشورہ کیا میں نے جب سے لہجہ بدل گیا اس کا جب سے لہجہ بدل گیا اس کا اپنا رستہ بدل لیا میں نے جب سے لہجا بدل گیا اس کا اپنا راستہ بدل لیا میں نے جس کا کچھ نام ہی نہ تھا دانش جس کا کچھ نام ہی نہ تھا دانش اس تعلق کو بھی جیا میں نے اس تعلق کو بھی جیا میں نے یہ سننا یار کی نئی تصویر جب بنوائی اپنی نئی تصویر جب بنوائی اپنی نئی تصویر جب بنوائی اپنی اداسی بھی بہت کام آئی اپنی اداسی بھی بہت کام آئی اپنی تجھے سچ بولنے کی کیا پڑی تھی سنو یار تجھے سچ بولنے کی کیا پڑی تھی کہانی تُو نے خود اُلجائی اپنی کہانی تُو نے خود اُلجھائی اپنی مجھے اپنا کنارا کم تھا دانش مجھے اپنا کنارا کم تھا دانش بڑھالی میں نے پھر گہرائی اپنی بڑھالی میں نے پھر گہرائی اپنی میں آخر میں تین چار شہر سناتا ہوں اس کے بعد میں اپنے مطروں کو آواز دوں گا سنیے گا کہ ایک فرمائش تھی میں سنا دیتا ہوں اس کے بعد تین چار شہر کہ ہم اپنا درد سینے میں چھپائے رکھا اس کی فرمائش آئی تھی درد سینے میں چھپائے رکھا ہم نے درد سینے میں چھپائے رکھا ہم نے ماحول بنائے رکھا ہم نے ماحول بنائے رکھا موت آئی تھی کئی دن پہلے اس کو باتوں میں لگائے رکھا مہت آئی تھی کئی دن پہلے اس کو باتوں میں لگائے رکھا تھے بھٹکنے کے بہت اندیشے تھے بھٹکنے کے بہت اندیشے عشق نے ہم کو بچائے رکھا عشق نے ہم کو بچائے رکھا ہم اپنے دکھ کو گانے لگ گئے ہیں ہم اپنے دکھ کو گانے لگ گئے ہیں مگر اس میں زمانے لگ گئے ہیں مگر اس میں زمانے لگ گئے ہیں کسی کی تربیت کا ہے کرشما تربیت, training, grooming کسی کی تربیت کا ہے کرشما یاسو مسکرانے لگ گئے ہیں یاسو مسکرانے لگ گئے ہیں جنہیں ہم منزلوں تک لے کے آئے جنہیں ہم منزلوں تک لے کے آئے وہی رستہ بتانے لگ گئے ہیں اور یہ اس کے آگے کا شیر یار کی شرافت رنگ دکھلاتی ہے دانش شرافت رنگ دکھلاتی ہے دانش کئی دشمن ٹھکانے لگ گئے ہیں آخر میں ایک مطلع اور ایک شیر سن لیجے پھر اس کے بعد میں اپنے دوسرے ساتھی کو آواز دوں گا اور وہ مطلع یوں ہے تھوڑا سا باریک ہے لیکن آپ مزہ لیں گے سنیے گا کہ ہو گئے تم پھر کہیں آباد کیا ہو گئے تم پھر کہیں آباد کیا ہل گئی تنہائی کی بنیاد کیا ہل گئی تنہائی کی بنیاد کیا اور پرچے جی آپ کی نظری آخری شیر ہل گئی تنہائی کی بنیاد کیا اچھی رونک ہے تمہاری بز میں اچھی رونک ہے تمہاری بز میں آگے سب شہر کے برباد کیا میں اپنے دوسری ساتھیوں کو بلاؤں گا سنیے گا اگر کوئی پرٹکولر فرمائش ہو تو ایک شہر سنا دوں گا برنہ میں دوسری ساتھی بلاؤں گا اچھا میں سنا دیتا ہے میں دو شہر سنا دیتا ہوں دو شہر سنا دیتا ہوں سنیے گا اور کیا آخر تجھے زندگانی چاہیے اور فرمائش کیے تو زیمیداری سننا ہے اور کیا آخر تجھے زندگانی چاہیے آرزو کل آگ کی تھی آج پانی چاہیے آرزو کل آگ کی تھی آج پانی چاہیے یہ کہاں کی ریت ہے جاگے کوئی سوئے کوئی یہ کہاں کی ریت ہے یہ کہاں کی ریت ہے جاگے کوئی سوئے کوئی رات سب کی ہے تو سب کو نیند آنی چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ